ہلو فرنڈز کیسے آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنی کمپیوٹر کی ریم کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹائم جائے کہ چلنے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرنڈز آپ کو پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنا سسٹم جو ہے وہ شیٹ ڈاؤن کرنا ہے ایسے آپ کو پاور یا بٹن پر جانے اور اپنے سسٹم کو پہلے اپنے ڈاؤن کر لینا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ اگر جو آپ کا کام ہے وہ خلاب نہیں ہوگا ورنہ اگر آپ اس کو آف نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہے مہمری ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سسٹم آف ہوگے اس کے بعد میں اپنا سی پیو کھول لیا یہ اس طرح اس کا لک ہوتا ہے یہ یہ آپ اس کو اس طرح کر کے کھول سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ میں نے لوگ کھول لیا اس کے بعد آپ کو یہ سامنے نظر رہا رہا ہوگا یہ یہ ریم لگی ہوئی ہے اس کے سائٹ میں جو ہے یہ دو پوائنٹس بھی ہیں اب آپ اور سے دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ دونوں پوائنٹس آپ لوگوں نے کھول لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کھولنے کے بعد ریم کو بہت آرام سے نکال لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ میری ریم باہر آ چکی ہے یہ وین جی بی کی ریم ہے اب آپ یہ دیکھتے ہیں یہ سامسنگ کی ریم ہے اور یہ ان جی بھی کی ہے اب آپ کو میں لوگانے کا بتاتا ہوں آپ نے سب سے بہلے جائے سے کٹ دیکھیں یہ اس کے کٹ ہے یہ آپ نے دونوں سائٹ کے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے درمیان آلہ کٹ بھی دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں یہ اگر یہ صحیح آپ نے فکس نہ کیا تو پھر آپ کے سسٹم میں پرابلم آ سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ اس طرح انگوٹے کے مدد سے آپ نے اس کو زیادہ دونے دینا بلکل ہلکیات سے بلکل ہلکیات سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ ریم اس والی سائٹ سے تھوڑی نہیں پریس ہوگی اس کو میں دوبارہ لگا دیتا ہوں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پریس ہوگی اس کو میں نے لگا دیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریم لکھ چکی ہے سسٹم میں وہ یہ دیکھیں آپ فائنل بھی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میرے ویڈیو پسند آئی تو میں چینل کو سبسکرائک کیجئے گا ملتے ہوں اگر میرے ویڈیو پہ ملتے ہوں